آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا سوال یہ بید ہوتا ہے کہ خاموشی بھی ضروری کیوں ہے اس لیے کہ انسان کی اوپر بہت سی آفتیں مسیبتیں زبان کی وجہ سے آتی تعلقات کی خرابی بھی زبان سے ہوتی وَقُلِّ عَبَادِي يَقُولُ اللَّتِي هِيَا اَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُونَ زبان کی فسلن سے انسان فسل جاتا ہے اور اچھے بلے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے یہ وجہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا پورا جسم جو ہے وہ متاثر ہونے لگتا ہے یعنی آپ کا دل بیٹھنے لگتا ہے آپ کے اندر بچینی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے لمبی خاموشی کو لازم قرار دیا گیا خاموشی میں نجات ہے ایک شخص ایمان لائے تو اس نے کہا کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لائے پھر ثابت قدم رہو اس نے کہا کس چیز سے بچو اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا آپ نے اس سے بچو اور افضل عمل آپ نے کیا بتا ہے کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں بہت بڑا عمل ہے بہت بڑی عبادت ہے آپ نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے گنجائش دے دی اور وہ اپنے گناہوں پر رویا ایک اور حدیث میں فرمایا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا کیونکہ انسان اپنے راز اپنی زبان سے کھول بیٹھتا ہے آپ نے فرمایا حیاء اور عجز ایمان کے دو شعبے آپ نے فرمایا دل کا عجز نہیں زبان کا مراد قلط الکلام کم باتیں کرنا آپ نے فرمایا فوشگوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے دو شعبے ہیں استغفراللہ منافقت کی علامتوں میں سے بے احتیاط گبتگو بدترین امتیوں کے نشانی قرآن مجید میں آتا ہے وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا یہود پہ لانت کی گئی تھی ان کے قول کی وجہ سے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور اسی طرح ایمان لانے کے قول کی بنا پر جنت دی گئی جس کا ایک اور جگہ پر ذکر آتا ہے اسی طرح بے مقصد باتیں کرنا جو ہیں وہ بھی جنت سے رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتی ہے صرف حرام اور جھوٹ وغیرہ نہیں بے مقصد اللہ فضول وہ صرف چیٹنگ کرتے چلے جانا ایک اچھی بات آگ سے بچا سکتی ہے انسان کو فرمایا جہنم سے بچو خوادی خجور صدقہ دے کر اگر کسی کو یہ میسر نہ ہو تو اچھی بات ہی کر کے واز وقت انسان ایک بات کہتا ہے اور اس کے بدلے جنت میں پہنچ جاتا ہے اور ایک بات کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے عمال برباد ہو جاتے ہیں جہنم میں پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ و امان اللہ تعالیٰ و امان